آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو ٹریڈنگ کے سگنل چاہیے تو ٹاپ کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کی ٹریڈنگ سٹریٹیجیز کے ساتھ آپ کیسے بٹ گیٹ ایکسچینج کے اندر آپ یہاں پہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ پوائنٹس لازمی سمجھنے ہیں جو کہ آپ کو کاپی کرنے سے پہلے آپ کو یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے آپ نے بٹ گیٹ ایکسچینج کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پلے سٹور سے ایپ سٹور سے اور یہ میرا ریفرل لنک ہے اگر آپ سائن اپ کریں گے تو آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں گے اس کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کا کی وائی سی کرنا ہے کی وائی سی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ڈیپوزٹ کرنا ہے یو ایس ڈی ٹی یو ایس ڈی ٹی ڈی پوزٹ کرنے کے بعد آپ نے یو ایس ڈی ٹی کو ٹرانسفر کرنا ہے یو ایس ڈی ٹی ایم یہاں پہ آپ نے یہ ٹوٹل اپنے یو ایس ڈی ٹی کو ٹرانسفر کرنا ابھی میرے پاس ہے نہیں اسی لیے لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے کرنا ہے آپ نے سمپل یہاں سے سب سے پہلے آپ نے یہاں سے ٹرانسفر کرنا ہے ٹرانسفر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ٹاپ پہ نظر آئے گا کاپی ٹریڈنگ یہاں پہ چیزیں آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کسی بھی بندے کو کاپی کرنے سے پہلے آپ نے اس کو لازمی دیکھ لینا ہے اس کو سٹیڈی کر لینا ہے کہ کوئی ایسا ٹریڈر آپ نے چوز نہیں کرنا ہے جو کہ زیادہ پرافٹ کے لیے آپ کا اکاؤنٹ لیکویڈیٹ ہو جائے کیونکہ فیوچر ٹریڈنگ جو ہوتی ہے وہ رسکی مارکیٹ ہوتی ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کسی بھی ٹریڈر کے ساتھ آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے اب یہ دیکھیں اگر بہت سارے اوپر یہ آپ کو فل فل نظر آرہا ہے اب فل اس لیے نظر آرہا ہے کہ ان کے پاس 300 کا آپشن ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو 300 کا آپشن نظر آرہا ہے اس کے پاس 1000 کا آپشن ہے کہ 1000 لوگ اس کو فالور کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ اس کو دیکھیں تو 18 لاکھ ڈالر یہاں پہ مختلف ٹریڈر نے جو کہ اس کے ساتھ کاپی کیا ہوا ہے انہوں نے اس بندے کو انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اس سے آپ ٹریڈ کریں اور ٹریڈ کرنے پہ یہ اس سے پرافٹ لے رہے یہ بیسیکلی جو ٹریڈ اپنے اکاؤنٹ سے لگاتا ہے وہی سیم ٹریڈ آپ کے اکاؤنٹ سے بھی لگ جاتی ہے اور اگر آپ اس کا پی اینل دیکھیں نو لاکھ ڈالر یہ آلموسٹ پی اینل دے چکا ہے اپنے ٹریڈر کو جنہوں نے ان کو کاپی کیا ہوا ہے اسی طرح یہ تو فل ہے اسی طرح آپ یہاں سے اچھے اچھے ٹریڈر آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں جنہوں نے ایک اچھی مارکیٹ سے ایک سٹیٹیجی بنا کے انہوں نے یہاں پہ اپلائی کیوئی ہے اب جیسے یہ دیکھیں اس میں آپشن ہے کاپی کرنے کا آپ نے اس طرح اس کو فالو نہیں کرنا جب تک آپ اس کی ساری چیزیں نہ چیک کر لیں جیسے آپ اوپر دیکھیں دو سو ستارہ دن پہلے اس نے یہ ٹریڈ جوائن کیا اور اس کے آپ ٹرانزیکشن دیکھیں پینتیس پچتر آلموس اس کی ٹریڈز ہیں یہ ایک اچھی ٹریڈز ہوتی ہیں جو کہ اس نے ٹوٹل جو ٹریڈز لگائی ہیں اس کے بعد آپ اس کا ڈیٹا بھی دیکھ سکتے ہیں لاسٹ سیونڈے کا لاسٹ ون منت کا اور لاسٹ ٹونٹی فور کا بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پروفیٹ جنریٹ کر کے اس نے دیا اس کے ذر آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کے لیے ٹیسٹنگ کرنی ہے ٹیسٹنگ کے اس سے ہنڈرڈ ڈالر مطلب یہاں پہ آپ نے اتنا فنڈ رکھنا ہے کہ جتنا آپ کا اگر لاس بھی ہو جائے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو لیکن اس کے اندر جتنی زیادہ آپ کی ایکوئیٹی ہوتی ہے ایکوئیٹی کیا ہوتی ہے آپ کے پاس ایک ہزار ڈالر ہے ایک ہزار ڈالر کے اوپر اگر آپ کو ایکوئیٹی جو ہے وہ آپ کی آپ کی جو ٹریڈ لے رہے یہ وہ ففٹی ڈالر کی یا ہنڈرڈ ڈالر کی لے رہے تو آپ کے پاس بیک اپ پہ نو سو ڈالر یا ساڑھے نو سو ڈالر پڑا ہونا چاہیے جو کہ آپ کی جو لیکوئیڈیشن ہے اس کو بہت منیمم کر دے تو یہ چیزیں آپ نے لازمی دیکھنی ہے فار اگزمپل آپ جیسے یہ ایک بندہ اس کی اگر ہم ٹریڈ دیکھ رہے تھے تو اگر آپ نے یہاں سے اس کو اچھے سے اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی ٹوٹل جو ٹرانزکشن ہے فائف ایٹی نائن اس کی ٹرانزکشن ہے اس میں بھی آپ دیکھیں یہ ریسنٹ ہی جوائن ہو ہے ایک سو آٹھ دن ہو چکے ہیں اس کو لیکن یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزن کر کے جو اچھا ٹریڈر ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے تاکہ آپ کی جو ٹریڈز ہیں وہ اچھی پک ہوں اور اچھے پرافٹ میں کلوز ہو اب یہ دیکھیں ٹوٹل پی اینل لاسٹ سیون ڈی لاسٹ ون منت کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا اچھا پرافٹ بھی جنریٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ زیادہ تر جو ٹریڈز کرتا ہے ایتیریم میں اور بی ٹی سی میں ہی کرتا ہے اور اگر آپ اس کی دیکھیں پوزیشن یہ دیکھیں اگر آپ یہاں سے ساری چیزیں یہاں پہ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ٹریڈز ہیں جو اس نے لاس میں کاٹی ہیں اور کتنی ٹریڈز ہیں جو اس نے پوزیٹیو میں کاٹی ہیں آلموسٹ آئی تنگ کہ صرف ایک ٹریڈ ایسی ہے جو اس نے لاس میں کاٹی ہے بکایا ساری ٹریڈے اس نے پرافٹ کے اندر ہی کاٹی ہیں تو اب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس کے بعد آپ اس کا ڈیٹا بھی دیکھ سکتے ہیں جو آرو آئی ہے اس کا ٹو ایٹی فور پرسنٹ اس کا آرو آئی ہے جو اس ٹائم تک ہے اگر آپ تین ویکس کا بھی دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جاتا ہے کہ تین ویکس میں اس نے تھری ویکس میں سکس پائنٹ فائی فائی پرسنٹ تک یہ نیگٹیو میں بھی گیا ہے یہ ایسی بات نہیں یہاں پہ پرافٹ بھی ہوتا ہے لاؤس بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر پرافٹ ہوتا ہے اگر آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اگر آپ اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تب آپ کو پرافٹ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آپ اس کے آرڈرز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو آرڈرز اس ٹائم لگے ہوئے ہیں اس کے اندر کتنا یہ پرافٹ میں جا رہا ہے کتنا لاؤس میں جا رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کے جو آرڈرز ہیں یہ میں آپ کو جس سمجھانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے یہ ساری چیزیں کھول کے بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں اب فار اگزمپل یہ دیکھیں ایتھیریم کا اس نے سیل شورٹ لگایا ہوا ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی رننگ جو آرڈرز ہیں وہ تیس سسٹم آرڈرز ہیں جو کہ نیگٹیو میں چل رہی ہے جیسے ہی یہ پوزیٹیو میں جاتے ہیں جہاں پہ اس نے پرافٹ سیٹ کیا ہوتا ہے یا ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے وہاں پہ یہ اس کو کلوز کر دیتا ہے اور وہ پرافٹ آپ کے اکاؤنڈ میں ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو مل جاتا ہے اسی طرح نیکس ٹریڈ جیسے ہی یہ اوپن کرے گا تو وہ سیم ٹریڈ آپ کے اکاؤنڈ میں اور یہاں سے آپ اس کی ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کہ اس نے کتنا یہ دیکھے آپ دیکھیں ایک سو سترہ ڈالر نائٹی فور ڈالر سکسٹی سیون ڈالر سکسٹی ون ڈالر اتنا یہ پرافٹ کے اندر اس نے بہت ساری ٹریڈیں بھی کلوز کی ہیں اس کے بعد کاؤپیرز کاؤپیرز بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا تو ویسے آپ کے ساتھ کوئی فنکشن نہیں ہے لیکن یہ کہ کتنے لوگوں نے اس کو فنڈ دیا ہوا ہے سمجھ لیں کاؤپی کی ہوئی ہے تو یہاں سے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو یہاں سے سمپل کاپی کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انٹر دا کاپی لیمٹ جو ہے دس ڈالر سے لے کر تین ہزار ڈالر تک آپ دے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ایڈوانس سیٹنگ بھی ہے ایڈوانس سیٹنگ کے اندر جا کہ آپ اس کو بڑا بھی سکتے ہیں یہاں پہ اس کی لیوریج بھی سیٹ کر سکتے ہیں فار اگزمپل کوئی ایسا آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے جہاں پہ آپ فار اگزمپل ہنڈر ڈالر یا ٹو ہنڈر ڈالر تھری ہنڈر ڈالر آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہوں یا لگانا چاہ رہے ہوں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو اپنی لیوریج ہے اس کو بہت کم کرنا ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ پانچ لیوریج آپ کی میکسیمم پانچ لیوریج ہونی چاہیے یا زیادہ زیادہ چھ سات لیوریج ہونی چاہیے اس میں آپ کا اکاؤنٹ اتنا ہی سکیور ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ منیمم ہم یہاں پہ میکسیمم سوری یہاں پہ ہم فائف رکھ سکتے ہیں یہ آپشن آپ کو ایڈوانس میں گا اسی طرح شارڈ کے اندر بھی آپ میکسیمم یہاں پہ فائف کر سکتے ہیں اب جیسے اس نے کیا ہوا ہے ہنڈرڈ کیا ہوا ہے بعض لوگوں نے ففٹی کیا ہوا ہے بعض لوگوں نے ٹونٹی کیا ہوا ہے وہ اسی لیے کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کا جو فنڈز فنڈز ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں کاؤپیر میں آئے وہ اتنا زیادہ فنڈز ہے کہ ان کی جو لیکویڈیشن ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے اور ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہ ففٹی ایکس پہ کھیل رہا ہے یہ ففٹی ایکس پہ اس لیے کھیل رہا ہے کیونکہ اس کے پاس جو کاؤپیرز ہیں وہ بڑے ڈالر کے ساتھ انہوں نے اس کو کاؤپی کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی جو لیکویڈیشن ہے وہ کافی نیچے ہے اگر آپ کم ڈالر سے آپ اس کو کاؤپی کریں گے تو آپ کو لاس ہونے کا بھی چانس ہے تو آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے اس کو کاؤپی کرنا ہے کاؤپی کرنے کے بعد ایڈوانس سیٹنگ میں آپ نے اس کی لیوریج کو لازمی ایڈجیسٹ کر لینا سب سے پہلے آپ منیمم آپ ففٹی ڈالر ٹونٹی ڈالر یا ہنڈر ڈالر سے آپ اس کو سٹارٹ اپ لیں آپ اس کو تھوڑی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں یہ ساری چیزیں آپ دیکھنے کے بعد ایک فکس پروفٹ بھی آپ کو آتا ہے یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے آپ فالو کریں گے تو آپ کو یہ فالو ہو جائے گا یہ ساری چیزیں آپ نے فل کرنی ہے آپ نے یو ایس ٹی ٹی بھی فل کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ کو فالو ہو جائے گا جو سیم ٹریڈ آپ کے اکاؤنٹ سے لگے گی اور وہ آپ ویڈرا کر سکتے ہیں سیمپل آپ کے ایکسچینج میں یہی سسٹم ہوگا یہ تھا بیسیکلی کاپی ٹریڈ کا فنکشن کے کیسے آپ کاپی ٹریڈ کو آپشن کو آپ رن کر سکتے ہیں آپ کیسے کوئی ایسے ٹریڈر کو آپ نکال سکتے ہیں ٹاپ ٹریڈر جو مارکیٹ کے اندر ٹیکنیکل انیلائیسز کرنے کے بعد اپنی کسی بھی ٹریڈ کو لگاتے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ٹیسٹ کرنا ہے اور اگر آپ یہ کر کے آپ یہاں سے بہت اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے سب سے جو مین بات ہے کہ آپ نے کسی بھی انیلائیسز کو نہیں کرنا اگر آپ نے اچھے ٹریڈر کے ساتھ کاپی کر لیا تو وہ آپ کے لیے پرافٹ جنریٹ کر کے دیتا رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کاپی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی پرافٹ ہوتا ہے اس میں سے پانچ سے دس پرسن جو پرافٹ ہے پرافٹ کا پانچ سے دس پرسن وہ اس بندے کے ساتھ شیئر ہوتا ہے تو یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرے جو کاپیئرز ہیں ان کیا اکاؤنٹ لیکویڈیٹ ہو جائے یا ان کو کوئی لاس ہو جائے تو یہ تھی بیسکلی کاپی ٹریڈ کے ریلیٹڈ ویڈیو تو اگر اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا